خالد مقبول تو دکھانے کا ہے بیسیکلی اثر میں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو امکیوم ہے یہ اس کے پی ایس پی کے نرگے میں چنگل میں قبضے میں اب اگر ان کے نرگے اور قبضے میں ہے تو بھائی پی ایس پی کا جو جو رینما ہے جو آج امکیوم کا بھی اصل میں دی فیکٹو تو وہی ہے اس نے جو کہا ہے خالد مقبول کے لیے کہ بھارتی ایجنٹ ہے پتہ نہیں پاسپورٹ پاکستان کے جا کے جلا دیا پھر بارتی پاسپورٹ اور امریکہ گیا پتہ نہیں کیا 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 یعنی وہ آدمی ہمیں درستے گا وہ آدمی ہمیں سکھائے گا کہ کوئی محبلو اتنی کیا ہوتی ہے تو پاکستان سے محبت کیا ہوتی ہے وائز خاندانوں کا غلبہ ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست کے اوپر برملا کہے نہیں یہ بات کرتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں مزدوروں کی بات کرتے ہیں نچلے طبقے کی باتیں کرتے ہیں سرمایہ داروں کی نیشنلیزیشن کے بعد تو اس ملک کی جو اکنامی ہے وہ اس کو غصت ملی ہے جو ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں پینشن کے لیے اور اپنے ڈیوز کے لیے آپ سب کو پتا ہے کہ پینشن اور جو ڈیوز کے پینشن کا اکاؤنٹ سپرٹ ہوتا ہے وہ پیسہ کسی اور مد میں خرچ نہیں ہو سکتا آپ جا کر چیک کریں یہ کونسا دور تھا کونسے ادوار تھے جب وہ پینشن کا پیسہ بھی اور جگہوں پر خرچ کر دیا گیا اور وہ اکاؤنٹ زیرو کر دیا گیا وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے سارے ہزاروں بچارے ریٹائر بزرگ لوگ ہیں جن کی ادائیگیاں کرنی ہیں اکاؤنٹ میں پیسی نہیں فیصلہ عدالت سے آیا ہے وہ حکومتی سندھ کی رضا مندی سے آیا ہے اگر آپ پولٹیکل لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے تو جو ان کا ملٹنٹ ونگ ہے اس کو اسپیس ملے گی ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور تیتوس پارٹی نے اس قرآداد کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا تھا اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں اگر وہ رائے راست پر جب ہی آتے ہیں ہم ان کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے اگر ہم ڈسکیشن نہیں کریں گے ڈائلوگ نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستہ نکلے گا اس کے بعد آتا ہے کراچی شہر کو جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ اس وقت دستیاب نہیں ہے جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ کراچی کی ضرورت ہے وہ کراچی شہر کو جتنے پانی کی ضرورت ہے کہ پچاس فیصد سے بھی کل ہے اب اگر آپ یہ سمجھے کہ ہر دلکے میں پانی آ جائے گا جب پچاس فیصد پانی آپ کو ملتا ہو یا اس سے بھی کم ملتا ہو تو یہ ممکن ہی رہی ہے کئی غریب آبادیوں میں فری آف کوسٹ جو ہے ہائیڈریٹس کے ذریعے پانی پہنچا رہی ہے اس لیے کہ ان آبادیوں میں لائنوں میں پانی نہیں جا رہا ہے اگر ہی ہائیڈریٹم بند کر دیں گے تو وہ لوگ جو افورڈ کرتے ہیں پاسی پانی خرید سکتے ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا وہ لوگ جن کو مستوانی جا رہا ہے ان کو بھی نہیں ملے گا تو یہ مجبوری ہے یہ چلنا ہے اللہ کریں میں بار بار کہہ چکا ہوں اللہ کریں کہ ہمیں اس ضرورت کی مطابق پانی محصر آ جائے تو پھر ہائیڈریٹس کی شاید ہمیں ضرورت نہیں رہ گی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ گورنر سندھ پیپلز پارٹی کا ہو پنجاب اور سندھ کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے تھا اس وقت پی ایم ایل این نے یہ درخواست کی ہماری قیادت سے کہ آپ پنجاب اور کے پی کے گورنر لینے سندھ کا گورنر ہم اپنا لگانا چاہتے ہیں اپنا میز نون لیگ کا گورنر لگانا چاہتے ہیں اور بھلوچستان وہ دو ان کے اور ہم اپنا لگانا چاہتے ہیں یہ بات ان سے ہوئی کہ اگر آپ اپنا لگاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ اجازت دینے کو تیار ہیں اگر نون لیگ کا گورنر نہیں لگے گا تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر لگے گا اس بات سے ابھی تک تردل گورنمنٹ مجھے نہیں پتا کیوں آوائیڈ کر رہی ہے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو بات تیہ ہوئی ہے یا تو وہ اپنا نون لیگ کا گورنر لگائیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو پیپلز پارٹی ان کو اپنا نام دے گی اور پیپلز پارٹی کا گورنر سندھ میں وہ لگائیں مجھے نہیں پتا کس کانٹیکس میں کہا وہ بھی میر ہے پوری کراچی کے میں بھی وزیروپورے سبھائے سندھ کا نہ ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے نہ آپس میں کوئی ایشو ہے یہ تاثر اگر کئی سے کوئی لیا گیا تو خلط ہے موسیقی موسیقی